وہ اس پہ الزام لگا دیتے ہیں اور جو نون لیگ ہے وہ مران خان پہ الزام لگا دیتی ہے کھیل کس کے ساتھ ہو رہا ہے عوام کے ساتھ ہم لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے انہی کے لوگ کرتے ہیں چاہے اگر نون لیگ کی آ رہی ہے تو انہی کے لوگ کرتے ہیں چاہے اگر مران خان کی آ رہی ہے تو مران خان کبھی لوگ بھئی یہ عوام کے ساتھ ہی کھیل رہے ہیں سارے بس عوام کو بنایا واؤ پیٹھا ہے انہوں نے ادھر ہو کیا ادھر ہو شباز شریف کے بارے میں نے کچھ نہیں کہنا اب بو سے کوٹ پاڑ جانی ہے اسلام علیکم ناظرین آپ نے کہنا باغی ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ زینل آبنی ناظرین آڈیوز کی آمد آمد ہے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ اگلی جو آڈیو آئے گی اس میں الیکشن کمیشنر اور وزیراعظم شہباز شریف کے درمیان گفتگو منظر عام پر آئے گی لیکن ہوا اس کے الٹ اور عمران خان صاحب کی خود کی آڈیو جو ان کے پرنسپل سیکٹری ہیں ان کے ساتھ وائرل ہو چکی ہے سوشل میڈیا پر اور عمران خان صاحب نے اس کی تائید بھی کر دی ہے کہ واقعتاً وہ صحیح ہے اور اس کے ساتھ اگر دیکھیں تو کوئی بھی شخص اس آڈیو لیک سے محفوظ نہیں ہو پا رہا چاہے وہ موجودہ وزیراعظم ہو یا ایکس وزیراعظم ہو اب کون شخص یہ آڈیو لیک کر رہا ہے اور کس وجہ سے کر رہا ہے اور سب سے زیادہ اس کا نقصان کس کو ہوگا جبکہ رانہ سنالاو صاحب نے کہا ہے کہ کچھ ویڈیوز بھی آ سکتی ہیں جو عمران خان صاحب سے متعلق ہیں اب آڈیوز ویڈیوز کا کیا چکر ہے کون ہے اس کے پیچھے لوگوں سے چل کے پوچھتے ہیں چلتے ہیں لوگوں کے پاس آئیں جی اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آڈیو لیکز ہم نے دیکھا عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ اگلی آڈیو لیکز ہم نے الیکشن کمیشنر اور وزیراعظم شہباز شریف کہے گی لیکن عمران خان صاحب کی خود کی آگئی ہے اب آپ کا کیا خیال ہے عمران خان صاحب کو کس کا نقصان ہوگا سر ظاہری بات ہے ان کو نقصان ہوگا کیونکہ وہ خود کسی پہ الزام لگا رہے ہیں اب اس کے اوپر آگئے الزام تو ظاہری بات ہے اس پہ اثر تو پڑے گا وہ کہہ رہے ہیں اس آڈیو میں وہ کہہ رہے ہیں اپنے پرنسپل سیکٹری کو کہ امریکہ والا جو خط ہے اس کے ساتھ کھیلو کھیلوں گا میں آپ کا کیا خیال ہے یہ عوام کھیلنے کے لئے ظاہری بات ہے ان کو ہم کے ساتھ کھیل رہے ہیں وہ اس پہ الزام لگا دیتے ہیں اور جو نون لیگ ہے وہ عمران خان پہ الزام لگا دیتی ہے کھل کس کے ساتھ ہو رہا ہے افام کے ساتھ ہم لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں ان آڈیو لیکز میں سب سے زیادہ نقصان کس کا ہوگا عوام کا عوام کا ہوگا ظاہری بات ہے شباہ شریف کی آوڈیو لیک کرنے میں امران خان کا آتا ہے جی بلکل ایسے ہی ہے امران خان صاحب کا بلکل آتا ہے امران خان صاحب کا آتا ہے اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس قدر نقصان ہو سکتا ہے یہ آوڈیو لیک کا یہ بہت زیادہ نقصان ہے ملکی حالات پر کافی زیادہ اس پر اثر انداز ہو سکتا ہے اسے یعنی کہ لوگوں کے اندر شعور تو اس نے پیدا کر دیا ہے لیکن اس نے لوگوں کو اچھے طریقے سے بتایا نہیں ہے کہ کیا ویرنیس ہے اسے ویرنیس بتانی چاہیے لوگوں کو اچھا مجھے یہ بتا دے کہ رانہ سناولا صاحب کہہ رہے ہیں کہ امران خان صاحب کی کچھ ایسی ویڈیوز ہیں جو دکھانے کے قابل نہیں ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں اگر وہ منظر عام پر آتی ہیں تو کیا سینہری ہوگا وہ یہی ہوگا کہ پھر لوگوں کی آنکھیں کھول جائے گی جو امران خان کے ساتھ ہیں ٹھیک ہے انہیں ہی پتا چلے گا کہ امران خان صاحب کی ساتھ تک اچھے ہیں یا کی ساتھ تک بھرے ہیں مجھے یہ بتائیں آوڈیو لیکس ہو رہی ہیں شباہ شریف صاحب کے گھر کی آوڈیوز لیکس ہو رہی ہیں جو پرائیم منسٹر ہے آپ کا کیا خیال ہے کون ہے اس کے پیچھے شباہ شریف کے بارے میں نے کچھ نہیں کہنا اب بو سے کوٹ پاڑ جانی ہے اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر جو ہمارے وزیر آزم ہیں ان کا گھر محفوظ نہیں ہے ان کی آوڈیو لیکس ہو رہی ہیں تو کسی دوسرا شخص جو عام آدمی ہے وہ محفوظ ہے نہیں ملکل نہیں جب ان کی باتیں مگر آئیس طرح لیک اوٹ ہو سکتی ہیں تو عام بندہ تو پیرا عام ہے امران خان صاحب کی خود کی بھی آوڈیو لیک ہو گی ہے وہ جو امریکی سازش کا خط کہتے تھے اس پر وہ اپنے پرنسپل سیکٹری سے کہہ رہے ہیں تو آپ کو سمجھ لگتی ہے کہ امریکہ والا جو خط ہے وہ غلط ثابت ہو رہا ہے غلط ثابت ہو رہا ہے لیکن شاید وہ غلط ہے نہیں ہے ثابت ہو رہا ہے لیکن لگ نہیں رہا کہ وہ غلط ہے مجھے یہ بتائیں آوڈیو لیکس آ رہی ہیں ساری کی ساری عمران خان صاحب پہلے سے بتا دیتے ہیں کے لیے آوڈیو لیک کون سی آئے گی آپ کا کیا خیال ہے عمران خان صاحب کو کون بتاتا ہے عمران خان کو کو کوئی بھی نہیں بتاتا دیکھا جائے تو یہ سارے ہمارے حکمران جونس ہیں صاحبی ایک تک پہ چڑھانے والے ہیں کوئی بھی ٹھیک نہیں ہے کوئی حکمران ٹھیک نہیں ہے یہ عمران خان کون کر رہے ہیں آپ کے مطابق اگر وزیراعظم کا گھر نہیں مفوض تو کون سی جگہ میں یہ آوڈیو لیکس انہیں کے لوگ ہی کر رہے ہیں کنی کے لوگ انہیں کے لوگ ہی کرتے ہیں چاہے اگر نون لیک کی آ رہی ہے تو انہیں کے لوگ کرتے ہیں اچھا اگر مران خان کی آرئے تو مران خان کی بھی لوگ نون لیک والے اپنی آوڈیوز خود لیکک کر رہے ہیں जاری بات ہے انہی میں بیٹھے ہیں تو مران خان صاحب نے اپنی آوڈیو خود لیکک کی ہے زاری بات ہوگی انہوں نے خوشی کی ہی ہوگی نقصان کس کو ہو رہا ہے آپ کو نقصان ہمارا ہو رہا ہے نقصان عوام کا ہو رہا گریب آدمی کا ہو رہا ہے اور کسی کا نہیں ہو رہا ان کا کوئی نہیں ہو رہا ان کے خود ہی ہیں یہ وہ دوسری کو اسی پارلی کے نہیں ہے یہ خود ہی کرو امران خان صاحب کو پہلے سے کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ اگلی آڈیو کون سی آنے والی یہ تو سارے ایک ہی پٹی کے ہی ہیں ساری مکس ہوئے ہیں سارے ان کے اندر یہ جو سے ہے ان کا تو یہ ادھر سے کھینجتا ہے ٹانگ دوسرا ادھر سے کھینجتا ہے ان کی بیچ میں وہاں پیسری ہے امران خان صاحب کی ابھی ایک آڈیو آئی ہے جو انہوں نے اپنے پرنسپل سیکرٹری کو کہا ہے کہ امریکہ والا جو خط ہے خط ہے نا اس کے ساتھ یہ کھیلیں گے آپ کا کیا خیال ہے امران خان صاحب کس کے ساتھ کھیلے ہیں عوام کے ساتھ کے بھئی یہ عوام کے ساتھ ہی کھیل رہے ہیں سارے بس عوام کو بنایا واہ ادھر ادھر بس یہ کام ان کا اور کچھ نہیں ہے رانا صاحب نے کہا ہے کہ کچھ ویڈیوز ہیں امران خان صاحب کی جو دیکھنے کے قابل ہی نہیں ہیں ایسی کو ویڈیوز امران خان صاحب کو فانسی دے دیں ہاں دے دیں ذائری بات ہے غریب کوئی کریں تو پھر اس کے لئے سارا کچھ ہے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آڈیو لیکس ہو رہی ہیں امران خان صاحب کی آڈیو لیک ہوئی ہے جس میں وہ اپنے پرنسپل سیکرٹری کو کہہ رہے ہیں کس خط کے ساتھ کھیلنا ہے جو امریکہ والا خط ہے مران خان بندہ بہت اچھا ہے گا بلکل اچھا ہے گا اے ویسے ہی ہے جو بھی اڈرامے چال دے بندہ ٹھیک مران خان صاحب خود مان گئے کہ وہ میری آڈیو ہے ہاں جی بندہ ٹھیک ہے گوڑ بندہ ہے مران خان اجرے جو اندھے پچھے وغیرہ بول دے بندے نہیں سہیے گے بلکل اچھا گوڑ مران خان ہے آپ کیا سمجھتے ہیں ان آڈیو لیکس میں سب سے زیادہ نقصان کس کا ہوگا یہ مران خان کا مران خان کا ہوگا ہاں جی کیوں ہر بندہ یہی کہتا ہے تو مران خان آڈیو لیکس کو اگر پرٹیکلر دیکھیں آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا نقصان کس کو سب سے زیادہ ہوگا یہ عوام کئی ہو رہا ہے عوام کو ہوگا نہ شباز شریف صاحب کو ہوگا نہ عمران خان صاحب کو ہوگا کچھ بھی نہیں جاتا وہ تو اپنے معاملوں میں وہ ان کی بات کر رہا ہے وہ ان کی بات اپنے جگڑے میں ان کے ختم ہوں گے تو پھر ہی بات ہوگی نا جتو ناظرین آپ نے لوگوں کی رہ جانی کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ان آڈیو لیکس اس کا تعلق کس سے ہے کون شخص ہے ان کے پیچھے اور عمران خان صاحب کی اور وزیراعظم شہباز شریف صاحب کی ایک ہی دم آڈیو لیکس ہو رہی ہیں تو کون اس کے پیچھے ہو سکتا ہے اور اس کا نقصان سب سے زیادہ کس کو ہے یہ بھی لوگوں کی رہے آپ نے جانی ہے آپ کی کیا رہے ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا دیکھتے رہیے بھاگی ٹی وی